سبسکر آپ دیکھنا ہے چھتیز گھڑ ایکسرس میں ہوں آپ کے ساتھ درشہ اور سب سے بہلے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آج دو پھر سیم بوپیش بگھیل کے بستر دورے کا آج دوسرا دن تھا دوسرے دن سیم نے دوگا پال اور شدرکورت میں واندکار کارشکرم میں شامل ہوئے اس کے ساتھ ہی سیم دکاس اور سپوشن کارشیالہ میں بھی پہنچے دوگا پال بلوک میں جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے سیم نے کہا ہے کہ وچھے سرکار نے یہاں کی جنتہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے کرز مافی کی بونس بڑھائے اس لیوں آٹو موبائل سیکٹر پورے دیش میں سب سے زیادہ صرف چھتیز گھڑ میں اگرنی ہے کیونکہ کرز مافی ہوئی تو یہاں کی جنتہ نے واہن خریدے ہیں کیونکہ یہ لوگ دھوکھا دینے کا کام کرتے ہیں میں تو یہ بھی ران منتری سے نیویدن کیا کہ بنا دکار کانون میں آپ پرورتن کرنا چاہتے ہیں جو جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں اسے جنگل میں جانے سے پتدندھت کرنا چاہتے ہیں یہ جو سنسودھن لارے ہیں یہ ہمارے بستر کے سرگوزہ کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ سنسودھن واپس لے لیجئے کہ نہیں ہم اس کا ویروت کریں گے جل ہمارا جنگل ہمارا جمین ہماری اور ہم ہی وہاں سے نہیں جا پائیں گے ہمارے آدواسی نہیں جا پائیں گے ایسا کوئی کانون ہو بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں دنٹیوارہ پرواز پر پہنچے چھتیز گڑ کے مکہ مصریف بھوپیش بگھیل نے بن کر تم نے نقسلوادی کی توڑ نئی صبح کا سورج نام سے بلی دس منٹ کی لکھو سلم کا ویموچن کیا نقسلیوں کے خلاف چلائی جا رہی پولیس کی انوکی پہل میں دنٹیوارہ ایس پی ابشیق پلہ اور ایس پی سورج سنگھ نے مل کر اسی دنٹیوارہ میں شروع کیا ہے پولیس اسٹرول پر لگے پولیس کے نوچار دنٹیشوری فائٹرز میڈیکل کیمپ اور لکھو فلم اور گھیت کی سیم نتاریف کی شیط سے بولی گونڈی میں ڈبنگ کر اندرونی علاقوں میں جمکر نقسلیوں کی کرتوت اس فلم میں دکھائی جائے گی درسل دنٹیوارہ ایس پی نے یہ گھیت خود لکھا ہے اور ساتھی فلم کی پٹکتھا بھی سویم تیار کی ہے جس میں نقسلیوں کی کرتوتوں کا کھلاسہ کیا گیا ہے شتیزگر سرکار کی آرکشن بڑھانے کے فیصلے کو لے کر نگر پشایسر منتری شیف ڈہریہ نے فیصلے کا سواقت کیا انہوں نے کہا ہے کہ آرکشن کو لے کر سپریم کورٹ کا گائیڈ نائن مائنے نہیں رکھتا پردیش میں جن سنکھا کے آدھار پر آرکشن میں بڑھوتری کی گئی ہے موقع پر انہوں نے بیجو پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ شتیزگر کی پورو بردیس سرکار نے جن سنکھا کم بتا کر ان کا آرکشن کم کر دیا تھا لیکن کانگریس سرکار نے جن سنکھا کے حساب سے آرکشن میں بڑھوتری کی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سرکار نے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن کا کسی بھی پرکار سے اُلنگھن نہیں کیا ہے سرکار نے انسوچیت جاتی جن جاتی اور پشڑے ورگوں کی آساؤں آکانشاؤں کو پورا کرنے کے لیے پندرہ گستو کو جو نینے لیا ہے اس کا ہم سب سواغت کرتے ہیں پشلی سرکار نے بھاجپا کی سرکار نے ہمارے انسوچیت جاتی کارکشن ہماری جنسنکیہ کم بتا کر کم کر دی تھی سولہ پرکشن سے کم کر کے بارہ پرکشن کر دی تھی اس کو سمدھانک بیوستان جس کی جنسنکیہ ہے اس آزار پر آرکشن دینے کی بیوستان کی ہے انسوچیت جاتی کارکشن بارہ سے بڑھا کر تیرہ پرکشن کر دیا گیا ہے ہمارے آدیواشی آدیواشی بھائیوں کی جن کی جنسنکیہ زیادہ ہے ان کو 29 پرکشن دی جانے کارنے پچھلی سرکار نے لیا تھا لیکن ہماری سرکار آنے کے بعد اس پر ہم لوگوں نے کریانیمنٹ نہیں ہونے دیا تھا اب ان کو واپس ان کا 32 پرکشن ملے گا مکہیندری بوپیش بھگیل نے سوطنتہ تبس پر راجبہ نے سوچے جاتی کو تیرہ پیسی اور آدنے پچھرا ذرگ کو 27 پیسی آرکشن دینے کی گھوشنہ کی ہے اس گھوشنہ کی بات بندرام پوزلہ مکہلے میں OBC سمدائے کے لوگوں نے پیسلہ پیسلے کا سواگت کرتے ہوئے چوک پر پٹا کے پھوڑ کر ایک دوسری کو مٹھائیاں کھلا کر خوشیاں ظاہر کی چھتیس گھڑ میں جو OBC کا 27 پرکشن ملہ ہے تہہے دل سے ہم لوگ بھوپیش سرکار کو ہاردیک عبینندن اور دھنیباد دیتے ہیں اور اسے بھاری خوشی اور رسطہ ہم لوگوں کو ملہ ہے آنے والے دن میں OBC بیبھاگ کا جو سمان CM صاحب کے دورہ دیا گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ لاب ہمارے گریب پریواروں کو اور ہمارے OBC بیبھاگ کو ملے گا بہت اچھے تشریف سیری کان کے سندہیوں میں سے ایک جنگو خروجہ کے خودخوشی معاملے میں جانچ کر رہے پولیس شہر کے جانے مانے اور دیوپتی سوریش گوئل کو نوٹس جاری کیا ہے پولیس نے یہ نوٹس وائس سیمپل اور سٹیٹمنٹ لینے کے لیے جاری کیا ہے سیبل لائنس پولیس نے نوٹس بھیج کا سوریش گوئل کو بیس اگز کو طلب کیا ہے آپ کو بتاتی کہ بچھے دنوں سیبل لائنس تھانے میں سوریش گوئل کو پوستاج کے لیے تھانے بلائے گیا تھا اور تب ان کے بیٹے دنیش گوئل نے پولیس کو نکت سوچنا دے کر کہا تھا کہ وہ باہر ہیں گوہ طلب ہے کہ قصد سیکسیدی کان ماملے میں رنگو خلوجہ سندہی تھا سی بی آئی پوستاج کے دوران ہی اس نے خودخوشی کر لی تھی انتگر ٹیپکان ماملے کے جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نے پور مکھے منتر عجید جوگی اور ان کے بیٹے آمید جوگی کے وائس سیمپل کے لیے رائے پور کوچ میں آویدن لگایا ہے اس ماملے کے سنوائے 26 اگز کو ہوگی آپ کو بتا دیں کہ ماملے کے جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نے اس سے پہلے وائس سیمپل کے لیے نوٹس جاری گیا تھا لیکن سیمپل دینے سے جوگی نے انکار کا دیا تھا جس کے بعد ایس آئی ٹی نے کوٹ سے گحار لگائی ہے ایس آئی ٹی نے کوٹ میں پرستط اپنے آویدن میں سپریم کوٹ کی ججمن کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کوٹ چاہے تو وائس سیمپل کا عدیش دے سکتی ہے اوپیش بغیل کی دنتبارہ دورے کے دوران منچ پر پہنچنے سے پہلے ہی سورگی مہیند کرما کے پتر دیپ کرما کا برسر آئی جی بیویکانن سنہا نے جم کر ویواد ہوا اور منچ کے سامنے ہی نیتا اور افسر آپس میں بھڑ گئے دراصل سیم کی آتے ہی دیپک کرما اپنے کچھ سمرتھکوں کے ساتھ منچ پر جانت چاہ رہے تھے لیکن اسی دوران بستر آئی جی نے انہیں روک دیا اور اس بات سے ناراض دیپک کرما نے انہیں راستہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا دیپک کرما نے بتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے وہ منچ کے پاس آکر کھڑے تھے تب ہی آئی جی کے نردیش پر ایک ڈی ایس پی نے ان کے کارکرتہ ساتھ دھک کا مقی کی خالی ہو جائے جا تو اس بات کو لے کر انہوں نے کہا کہ آئی جی بستر نہیں آنکہ منہ کیا آئی جی بستر پترکاروں کو منہ کرتا ہے آئی جی بستر جو کالے کپڑے کالے دوبتے اگر گاؤں کی مہینہ وہ نہیں جانتی ہیں کونسا کلر کا کپڑا دوبتہ رکھنا چاہیے فیس بردھی کو لے کر ایک بار پھر سے بلاسپور کے سینٹ جیویز سکول میں پالک تھرنے پر اتارا ہے انہیں ہٹانے کے لیے باؤنسر تک کپیوک کیا گیا لیکن جب ماملہ گربہ آنے لگا تو جھوہ جھٹکی ہونے لگی تب پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کو سمجھائش کے بات شانت کر آیا گیا آپ کو بتا دے کہ شہر کی پالک سنگ دوارہ لمبے سمیسے پرائیویٹ سکولوں دوارہ فیس بردھی اور عوید وسولی کی برود آندولن چلائے جا رہا ہے یہاں پر گیاروی اور باروی کا ایفیلیشن نہیں ہے اس کی کلاس لگائی جاتی ہے یہاں پر ٹیچر کو بارہ مہنے کا پیمنٹ لے بیا جاتا ہے یہاں پر نائن کے باز بینہ کوچنگ کے بچہ educated نہیں ہو سکتا پاس نہیں ہو سکتا ہمارا جو بھی ڈیشیسن ہوگا ہے کلیکٹروں ساتھ اور رڈیو ساتھ کے سامنے جیسے ان کے نزدے سنو سار ہم نے کر رہے ہیں کام ہمارا نائنٹی پرسنڈ پیرنس کا فیش دے جکے ابھی تک ابھی دس پرسنڈ پیرنس ہے کچھ پیرنس لوگ کا پریشانی ہے ہم نے ریکویسٹ کیے کچھ بھی پرسنال پروبلیم ہے لیکن وہ جسرے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ کرنے شکتے ہیں سندیا سے خبر جہاں کبردھا نیشنل ہائی پی سراد کو جوننے والا پرانا پول پیتالیس سے پچاس باشوں سے جر جر اسٹیدی میں ہے جسے لے کر گرامیروں نے پول نیرمان کی مانگ پریشان سے کی تھی لیکن لوگوں کی مانگ نہ ہی سنی گئی ویڈر پچھلے پانچ باشوں سے پول کے شتگرست ہونے کے قارن لوگوں پر خطرہ منڈ راتا ہوا دکھائی دی رہا ہے پول نیرمان کے لئے لوگوں کو کئی جن پرتنی دھیوں دوارہ آشواسن تو دے دیا گیا لیکن اسٹیدی جستیتس ہے جس سے کبھی بھی بڑی دلخط نہ ہو سکتی ہے اب بنوزہ میں جو اسٹیگا آئی دار آنے جانا میں ایک دم در لگتا ہے یہ پل پانچ بڑی سے کونھا جانے کی ایک اوٹا لیکی لاغتہ ہے یہ پول بہت کالے کا بنوہا ہے ایک دم شائد کا بھی جگہ ہو گیا ہے اور جو پول ٹوٹا ہوا ہے کبھی بھی ٹوٹ ہو شکتا ہے وہ ہم یہاں سے آنے جانا کرتے ہیں یہاں جو بھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آشتہ آشتہ میزو دیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوریا کی وائد کرمان گھاٹ میں نگر دوارہ پرستاویت سمدائک و پنڈال کی زمین پر عویت قبضہ کر بھون نرمان کیا جا رہا تھا بستا واسیوں کی شکیت پر نگم پرشاویت نے اتکرمان کو رہا دیا شکیت پر نگم پرشاویت نے اتکرمان کو رہا دیا شکیت پر نگم پرشاویت نے اتکرمان کو رہا دیا انجورہ شوکی شیدر کی رس مڑا میں دو دن پہلے ہوئی ہتیا کے گتھی کو پولیس سے سلجھا لیا ہے آپ کو بتانے کہ ہتیا کے آروپ نے انجورہ پولیس نے تین آروپی سہیتے کا مددگار کو گرفتہ کیا ہے پولیس ہتیا کے کارن پرانی آپسی رنجش کو بتا رہی ہے پولیس کو مطابق آروپی مرتک کو گھوانے کے بہانے بھیلائی سے رس مڑا کے لیے لے گیا تھا شراب پینے کے بعد چلتی گاڑی میں شاکوں سے گوت کر ہتیا کا دی ہتیا کے دوسرے دن پولیس نے سب ہی آروپیوں کو خیرہ گھر کی ایک لانڈ سے گرفتار کیا ہے پولیس نے سب ہی آروپیوں سے سلافوں کو پیچھے بھیج دیا ہے موگیلی زلے میں بھاری بارش سے لوگنے کا خوریا باندھ لب لب ہو گیا ہے جس سے باندھ کے سندر نظارے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے پرچک پہنچ رہے ہیں ساتھی لوگ جان جوکھن میں ڈال کر سکری وز سے سیل فی اور فوٹو لے رہے ہیں جہاں جیس انسادہ میں بھاگ دوارہ کوئی سابدھانی کے بورڈ یا پولیس کی کوئی تیناتی بھی نہیں ہے جس سے کسی بھی وقت کوئی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے پھوڑیا راجی گاندی جلاسیم کھڑے جہاں پر پچھتر فیٹ پانی کے بعد دو دنوں سے اُلٹ کا نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ دور دور سے اس اُلٹ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ساتھی اس وقت کچھ گرامیڈ ہے ان سے جاننے جائیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے انہیں کہ یہ جو نجارہ ہے جی بتائیں گے کس طریقے سے پورے نجارہ ہے یہ خوڑیا جلاسیم پر دوسرا دنوں سے اُلٹ چلتا ہوا یہاں سے بہت دور دور سے پھاکرٹک ہستر کو دیکھنے کے لیے یہ کترک کرسما کہا جائے لیکن یہاں سے یہ پرابلم ہے کہ یہاں ساتھاں پر ساتھاں کوئی پرکار سے سوڑھانی نہیں بڑھتی جاتی ہے اور یہ جو منیاری جلاسیم پر دوسرا دنوں سے ایک خوڑیا بان ہے یہ پورا دوڑمی ویت منگیلی جیلا کا کہہ جائے سب سے بڑا منیاری جلاسیم پر پورا چھتروں میں بھی اپنی پرواب بڑھتی ہوئی جاتی ہے اور یہاں پر پاکیتک واترہاں مہو سندر اور جیس یحلو بھرپور آنان لے رہے ہیں آنیک بار لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی پریقے سے ساتھن پر ساسان کے دورہ کوئی پھupتہ انتجام نہیں کی گئے ہیں اور کسی بھی سمائے پر بڑی دھرگھتنا بھٹیت ہو سکتی ہے لوڑمی سسندیس لیٹھا گر سوڑا جیسے موسیقی 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 کے پاس کی کیول تیرہ سو آویدن وید ملے ہیں جس میں سے دو سو زیادہ سرکار کے پکش میں ہیں اور نو سو آویدن سرکار کے فیصلے کے ویروت میں ہیں سمیت اگروال نے بتا ہے کہ سرکار کے پکش میں بھی آویدن آئے ہیں اور ویروت میں سرکار نے دعویٰ سمیہ دیا تھا سمیہ سی مسماپت ہو گئی ہے آویدن سرکار کو بھیج دیا ہے آرنگ میں ویرانگنا ابانٹبائل لودھی کی 188 وی جینتی منائی گئی ہردیو لودھی سماج اور لودھی یوہ منچ دوارا اس کا آئیوجن کیا گیا جس میں کارکشن میں سماج کے ادھکش ریچھاتھوں کا سمانت ہی کیا گیا اس کے بعد لودھی یوہ منچ نے ویشال شنبھائیاترہ کا بھی آئیوجن کیا آپ کو اتا دے کہ 1857 کی قرانتی میں انگریزوں کے خلاف ویرانگنا ابانٹبائل نے لڑا ہی لڑی تھی اور آزادی کے لیے بلیدان دیا تھا اگلی خبر جہاں رامانو جگنڈ کے سمدائیت سواسکند پرسر میں بھارت کے پور پردھن منسی آتن بیہاری بات پر یہ پردھن پونیتی تھی پر شردھانچی دینے کا کارکرم آئیوجن کیا گیا جس میں نگت پنچائے دھکش کے ساتھ نگربازیوں اور ہوسٹل کلمشاریوں سہیت ڈاکٹروں کے دوارا اسپتال پرسر میں مل کر رکھ شر اوپڑ کیا گیا مہی سمدائک سواستکین میں بھارتی مریضوں اور ان کے پریجنوں کو پھل بیترن بھی کیا گیا بھارتی مریضوں کو پھل بیترن بھی کیا گیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج اٹل جی کا پھونتی تھی ہے اور ان کے پھونتی تھی کے اوثر پر ہم مریضوں کو پھل بیترن کیے ہیں اور ان کو یہ بتایا ہے ہم سب اٹل جی بھاری بات ہے کہ بتائے ہوئے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں اور پرتی بھارت اسی بھارتی ہم ان کا پھونتی تھی منائیں گے کھیند اور راجی شاہسن دوارا پولس اور نکر سینر سمیت تمام سرکاری بھاگوں میں بہتر کارک کرنے والے حالکاریوں اور کرمچاریوں کو سممانت کیا جاتا ہے جس کی گوشنہ پرکھیا پوری ہونے کے بعد سواتنٹر دیوست اور گڑتنٹر دیوست کے افسر پر چائنیت ویقتیوں کا سممان کیا جاتا ہے اس ورش بھی پندر آگست کو شاہسن نے بہتر کارک کرنے والے افسروں اور کرنچاریوں کے ناموں کی پھوشنہ کی ہے جس میں دو زلہ سینانی اور ایک جوان کا نام بھی شامل ہے گوربہ زلے کے عشوق ورمہ نے بلاسپور میں ہوئی آگجنی اور ندی میں پھسے لوگوں کو اپنی جان جوکھن میں ڈالکا بچایا تھا اس لیے ان کا نام ویبھاکسی راشپتی کے وششت پدک کے لیے بھیجا گیا تھا جہاں ان کے نام کا چائن کیا گیا پندرہ آگست دوہیر انیس کو راشپتی بدک کی بھوشتیاں کی گئی ہے اس کی پور بھی مجھے سن دوہیر بارہ میں میرے شیوہ کال کی شیواؤں کو دیکھتے ہوئے اور کیے گئے کاروں کا پورا ملہزن کرنے کے پسچات پور میں بھی مجھے راشپتی بدک سے سمانے کیا جا چکا ہے یا دوسری بار ہے جب مجھے پنا اس کی کاروں کے لیے اپنے شیوہ اوہی ملکی اگرے کاروں کا ملہزن کرتے ہیں اور راشپتی بدک سے سمانے کیا جا رہا ہے بھانو پرتاپور کے ڈرام ملہ صرف بی ایس ایف 82 بطالین کے جوانوں کو سرسوٹی ششومندے کی چھاتراؤں نے راکھی بندھی جہاں ان جوانوں کے پاس پہنچی چھاتراؤں کی پریم اور سنہ دیکھ کر کئی جوانوں کی آنکھیں بھارائیں وہی جوانوں نے کہا ہے کہ پورے دیش میں لوکری کے دوران اس پر ہیں بہنوں کا آنا اور ہماری سونی کلائیوں میں راکھی باندھ کر ہماری بہنوں کی بھابناوں کو ہم تک پہنچانا بڑا ہی سکھد احساس ہے اور ہم بھی اس افسر پر ہمارے دیش کے بہنوں کے رکشہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں پیتھورا کے خلاری ودھائن صبح کی لوکبری ودھائے دوارکہ یادف دھوم دھام سے گروہ تیج بہادر دھرمشالہ میں منائے گیا ودھائے کے جنردن پر مندروں میں پوجہ اجشنا کی گئے اسپکارنی مریضوں کو ہنوٹرس کیے گئے ودھائے کے جنردن پر کانگریس نیتا پترکار گھن سبھی دھرموں کی سماج پمکو شہر کے گھن ماننی ناگرک گھن اور ادھکارنیوں کو بڑھائی گئی ملتسین میں پھلا آپ وہ میں